ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں سکھ مذہب کا دل کہلانے والا شہر امرت سر اپنی سخاوت کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے مثلا سکھوں کے مقدس مقام گولنٹیمپل گردوارے میں ایک دن میں ایک لاکھ لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا لنگر کھانا مانا جاتا ہے یہاں ہفتے کے ساتوں دن روزانہ دس لاکھ لوگوں کی سیوہ کی جاتی ہے یہاں مسلم سکھ ہندو دلت جا کرسچین کی کوئی تفریق نہیں یہاں جب تک انہیں پناہ اور کھانے کی ضرورت ہے تو تب تک یہ دونوں چیزیں انہیں چوبیس گھینٹے دستیاب ہوں گی بیس لاکھ کی آوازی رکھنے والے بھارتی پنجاب کے شہر امرت سر کو سولوی صدی میں ایک سکھ گروہ نے قائم کیا تھا یہ وہی شہر ہے جہاں سے سکھ مذہب کی ابتدا ہوئی اپریل دوہزار اکیس میں جب عالمی وبا نے پورے بھارت کو اپنی گریفت میں لے لیا اور لوگ شدید پریشانی کے عالم میں تھے تو سکھ برادری نے اسے چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اشد ضرورت والوں کو آکسیڈن سلنڈر اور دیگر طبعی سامان پہنچانے کا کام کرتے رہے تمام گردواروں کی طرح گولڈن ٹیمپل کا کچن بھی رضاکاروں کے دستے کے ذریعے آسانی سے اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے یہاں رات دن سٹین لیس ٹیل کی پلیٹوں میں دال چپاتی اور چنے کے سالن کے ساتھ مزیدار کھانا پیش کیا جاتا ہے یہاں لوگ بڑے بڑے حال میں فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں جس میں ایک وقت میں دو سو افراد مرد اور خواتین بوڑھے اور جوان امیر اور غریب بہ آسانی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں اگر کسی کو مزید کھانا چاہیے تو وہ لوگ جلدی سے اپنی پلیٹیں ختم کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہر پندرہ منٹ بعد رضاکار کھانا کھانے والوں کے اگلے ٹولے کے لیے حال کو صاف اور تیار کرتے ہیں جس میں کئی ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو پچھلے پندرہ منٹ میں بھی کھانا کھا چکے تھے مگر کسی کی کیا مجال ہمت یا جرد کے انہیں کچھ کہہ سکے روک سکے یا پوچھ سکے کھانا بانٹنے والے سکھ نوجوان سب کو مسکرا کر دیکھتے اور ان کے برتنوں میں کھانا ڈالتے چلے جاتے ہیں یہ کھانے اور اس کھانے کو پیش کرنے کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے امرت سر میں گولڈن ٹیمپل سے لے کر سڑکوں پر تمام لوگوں میں دوستی سخاوت اور مدد رچی بسی ہے آپ جہاں ذرا سا کھوئے یا الجھے سے نظر آئے اور اس سے پہلے کہ آپ کسی سے مدد مانگے کوئی نہ کوئی سکھ آ کر آپ سے پوچھ لے گا کہ وہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے رات کو سڑک پر چلتے ہوئے راہگیروں میں سے کوئی بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں اپنے بیک کا خیال رکھئے گا سکھ اور ہندو اس شہر کے دو اکثریتی اقائد والے لوگ ہیں اور مخالف سیاسی حالات کے باوجود اکثر محبت کے ساتھ رہتے ہیں یہ کہانی ہے بھارتی پنجاب کے دوسرے سر سے بڑے شہر امرت سر کی کہ جسے انگریز دور میں برطانوی حکومت مخالف مظاہروں کا مرکز مانا جاتا تھا ایک ایسے ہی مظاہرے نے سن 1919 میں خطرناک موڑ اختیار کیا کہ جب ایک برطانوی جرنل لے لوگوں کی ایک پر امن احتجاج پر گولی چلانے کا حکم دیا اس واقعے کو تاریخ میں جلیاں والا باغ قتل عام کہا جاتا ہے جس میں تقریباً پندرہ سو لوگ مارے گئے تھے صرف یہی نہیں بلکہ سن 1984 میں امرت سر ایک بار پھر علمناک واقعات کی آماج کا بن گیا اس وقت کی انڈین وزیر اعظم اندرا گاندی کے حکم پر ایک اہم فوجی آپریشن میں گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر دیا گیا اس کے نتیجے میں چند ماہ بعد ان کے دو سکھ محافظوں نے ان کی جان لے لی جس کے بعد انڈیا بھر میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے اور ملک بھر میں ہزاروں معصوم سکھوں کی زندگیاں چلی گئی اور ایسی صورتحال میں یہ اور بھی قابل تعریف ہے کہ ایک کمیونٹی جس نے بہت سارے اجتماعی صدمات کا سامنا کیا ہے وہ اب بھی انسانیت کے جذبے سے سرشار ہے اور سب کی سیوہ میں مطروف ہے انصاف بھائی چارہ اور سخاوت یہ تمام خسلتیں سکھ ہونے کا لازمی حصہ ہیں گروہ نانک نے سیوہ کو سکھوں کا گیت بتایا ہے سکھ اپنے گروہ کے الفاظ اور کردار سے متاثر ہو کر بے لوس خدمات کو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بناتے ہیں سیوہ اور بلا تفریق مذہب و ملت سکھوں کا ہر طرح کے لوگوں کی خیر مقدم کرنے کی روایت ان کے عقیدے یا عقیدے سے قطع نظر ان کی سخاوت کے کھلے شواہد ہیں اور یہ شہر ان کے اس جذبے کا سب سے بڑا شاہد ہے امرتصر میں چیزیں کتنی ہی تاریخ اور دھندلی کیوں نہ ہوں رحم محبت اور سخاوت کا جذبہ یہاں ہمیشہ غالب نظراتہ ہے اللہ امرتصر سمیت دنیا بھر میں رہنے والے سکھوں پاکستانیوں اور بھارتیوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے اگر آپ بھی انسانیت سے محبت کو بڑھاوا دینے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہے تو کمیٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام در ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہے